قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ متقلم اللہ کا کلام قدیم ہے یہ اس کی صفت بھی ہے جبکہ قرآن شریف اس کی مخلوق نہیں برائے کرم یہ بتائیں کہ غیر مخلوق سے مراد کیا ہے کمال کر دیا آپ نے آپ کا سوال بڑا مبہم ہے خود آپ نے تسلیم کر لیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام متقلم کی صفت ہے یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہونی کے وجہ سے اس کی صفت ہے اس لئے قرآن مجید فرقان حمید کو مخلوق نہیں کہیں گے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس سلسلے میں کتنی قربانی دی بلکہ یہ تب کہا جا سکتا ہے کہ انہوں اس مسئلے پر جان تک اپنی دے دی کہ ان سے یہ کہلوایا جا رہا تھا کہ آپ یہ قبول کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ مخلوق ہے اب رہائے کے مخلوق سے کیا مراد ہے ماں سیوہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے سیوہ جو بھی اس قائدات میں ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے